السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلم على رسولِهِ القریب اما بعد حضراتِ گرامی آج آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی جائے گی ابلیس، شیطان اور جنات کے حوالے سے کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اور کیا ابلیس اور شیطان جو ہے اور جن جو ہے کیا ایک ہی ہے یا اس کو الگ الگ ہے؟ تو اس حوالے سے کئی اقوال موجود ہیں شریعت میں جیسا کہ علامہ زبیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب تازل عروض کے صفحہ نمبر 111 پر جلد نمبر 4 میں علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے نا یہ ابلاس سے بنا ہے ابلاس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ابلاس کا معنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اسی لفظ سے ابلیس لیا گیا ہے ماخوض ہے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے کیا ہے مایوس ہو گیا تھا اس سے پہلے اس کا نام جو تھا وہ ازازیل تھا اور جب ازازیل تھا تو وہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا لیکن اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہو گیا اس کی وجہ سے اس کا نام ابلیس پڑھ گیا ایک دوسری بات اللہ ما راغب اسفہانی اپنی کتاب المفردات صفحہ نمبر دو سو ایک سٹھ پہ لکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ آگ سے پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے شیطان آگ سے پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا خلق الجان نمی مرجم من نار سور رحمان آیت نمبر پندرہ میں اور جن کو خالص آگ کے شولے سے پیدا کیا گیا ہے شیطان آگ سے اور جن کو آگ کے شولے سے پیدا کیا گیا ہے کیونکہ اس میں قوت غزبیہ اور مضمومہ بہت زیادہ تھی یعنی غزب کی قوت اور مضموم بیکار قوت بہت زیادہ تھی اسی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ جن انس اور حیوانات میں سے ہر موزی جو تکلیف دیتا ہے اس کو شیطان کہتے ہیں یہ تو بات ہو گئی اس کے بعد اللہ مضمومہ زبیدی کا ایک آل قول جو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے جو کتاب کا نام میں نے بتا دیا تاجل عروض میں کہ فرماتے ہیں اللہ مضمومہ زبیدی کہ جن انسان کی زد ہے اپوزٹ ہے جیسے کہ رات اپوزٹ ہے دن کا ایسے ہی جن جو ہے وہ انسان کا اپوزٹ ہے جن کو اس لیے جن کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے جن کا معنی چھپا ہوا تو جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور نظر نہیں آتا یہ فرماتے ہیں اس کے بعد امام زمخشری کا قول نکل کیا ہے انہوں نے فرماتے ہیں کہ امام زمخشری نے کہا ہے کہ ملائکہ اور جن ایک نو ہے مگر یہ قول جو ہے درست نہیں ہے وہ فرماتے ہیں آگے کہ ملائکہ اور جن ایک ہی نو کے ہیں ایک ہی نوے کے ہیں ان میں سے جو خبیص اور متمرد ہیں ان کو جن کہتے ہیں اور جو پاک اور نیک ہیں ان کو ملائکہ کہتے ہیں مگر یہ قول درست نہیں ہے کیونکہ جن کو آگ سے اللہ نے پیدا کیا اور ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے تو ان کا یہ قول قول ہے قول ضعیف ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اس کے بعد علامہ راقیب اسفہانی نے کہا کہ جو روحانی مخلوق انسان کے حواس سے مخفی ہے یعنی انسان جو سانس لیتا ہے جو اس کی حواس ہے اس سے مخفی ہے اس کی تین قسمیں ہیں سب سے پہلے جو خیر ہیں وہ فرشتے ہیں یہ بھی انسان کے حواس سے پوشیدہ ہے فرشتے کو انسان نہیں دیکھ سک رہا ہے اور جو شر ہیں وہ شیطان ہے اور جن جن میں جو ہیں وہ خیر بھی ہوتے ہیں اور شر بھی ہوتے ہیں دونوں ہیں بعض علماء نے کہا ہے کہ ملائکہ اور جن کی مختلف حقیقتیں ہیں ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں ملائکہ معصوم ہوا کرتے ہیں اور ان میں کیا ہے توالو تناسول یعنی آلو اولاد ان کی نسلیں نہیں ہوتی ہیں اور نہ ان میں مذکر و معنص ہوتے ہیں اور جنات میں جو کہا ہے ان کی نسلیں بھی ہوا کرتی ہیں ان کے بیٹے بھی ہوتے ہیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں باپ بھی ہوتے ہیں اور کیا ہے ان کے درمیان شادی وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے تو ملائکہ الگ ہے اور جن الگ ہے اور اسی پر کیا ہے علماء کرام کا اتفاق ہے ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا کیونکہ ابلیس کو اگر جنات میں سے نہیں مانیں گے تو پھر قرآن کریم کی آیت کریمہ کا انکار لازم آئے گا جیسے کہ قرآن کریم میں سراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ ابلیس جو ہے اسی جنات میں ہے اسی طرح جس طرح حضرت آدم علیہ السلام انسانوں میں ہے اس کے بعد یہ ہے کہ شیطان جو ہوا کرتا ہے وہ جو ابلیس جو شیطان ہے وہ جنات میں سے ہے جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورہ قحف آیت نمبر پچاس میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نہ فرمانی کی اس آیت میں یہ تعویل کرنا کہ اس کے افعال جنات والے تھے یہ بھی بگار ضرورت ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ یہ آیت صاف طور پر بتا رہی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جناتوں میں سے تھا اور اس کو سجدہ کا حکم دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فرشتہ ہو جائے یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک فرشتہ تھا کیونکہ فرشتوں کا سردار تھا وہ تو فرشتہ ہی ہوگا لیکن یہ قول قولِ باطل ہے اب بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ان کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو لہذا وہ بھی فرشتہ ہے تو ایسا نہیں ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ ملائکہ کا معلم تھا لیکن اس کے ثبوت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو لہذا یہ جو آپ کے سامنے میں نے ابلیس شیطان اور جنات کی باتیں بتائی یہ اس کی حقیقت ہے اور جو چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس سے یہی لازم آتا ہے کہ ابلیس شیطان اور جنات یہ ایک ہی نوکے ہیں الگ الگ ان کے تخیلات تو نہیں ہو سکتے بلکہ ان کا نام صرف الگ الگ ہے لیکن شیطان یہ بھی جناتوں میں سے ہے ابلیس کو ابلیس اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور ابلیس کا معنی ہی مایوس ہونا تو جن لوگوں نے کہا ہے کہ شیطان بھی ابلیس بھی یہ فرشتوں میں سے تھا تو یہ قول ان کا درست نہیں ہے کیونکہ سورہ قحف کے آیت نمبر پندرہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر واضح کر دیا کہ فرشتہ الگ ہے اور جنات کے حقیقت الگ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ